فی النار اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد انکا حمید مجید اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خز من اموالهم صدقتا تتہرهم بها وتزکیهم بها وصل علیهم ان سلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العزیم قال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم مغفر للانسار وَلِأَبْنَائِ الْأَنسَارِ وَالْبَعَبْنَائِ 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 وَفِي رِوَایَتِ اللہم مغفر للانسار وَالْمُهَاچِرِينَ صدق اللہ مولانا العزیم وَالْبَعَبْنَائِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اور یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں اور یا الہی تمنا ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا کما مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات دا بادشاہ ساری کائنات دا نظام چلانے والا سب دا مشکل کشا حاجت روا لج پال غو سیازم دستگیر غریب نواز امیر نواز حالا کل شئین قدیر فعال لما جرید لیسا کمس لہی شئی وہو سمیع البصیر زندگی موت نفع نقصان عزت زلت معاملات اندر اتار چڑھاؤ اے سارے معاملات اللہ تعالی نے ہر انسان دینا رکھے لیں پاوے نبی ہوئے خواہ ولی ہوئے جتنا بھی اللہ دے قریب ہوئے خواہ گنہگار ہوئے بد کردار ہوئے اللہ پاک جدو چاوے اپنے جس مرضی بندے نل جیسا بھی معاملہ اختیار کرنا چاہے وہ دیکھو پوری قوت ہے پورا اختیار ہے انہوں کسے دی محبت مجبور نہیں کر سکتے وہ اپنے فیصلیاں تے خود مختارے لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون پوری کائنات بھی چون انہوں کوئی پچھن والا نہیں پر وہ پوری کائنات انہوں پچھ سکتے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دین بارشہ ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حبیبِ خدا محبوبِ قبریاء میرے اور تو آڑے دلان دی رونق اور بہار پیر مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے احبابِ زی وقار اللہ مالک دی توفیقِ خاص دینال اسی ایک بہت بڑے عظیم عمل دی ادائیگی واسطے ایک بڑی مقدس جگہ تھے اور بڑے قیمتی وقت اندر اللہ دی توفیقِ خاص دینال اس وقت جمع ہاں قبولیت دیاں کڑیانے اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ پاک ساڑے سارے آدھا اے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور اس عمل دی ادائیگی نو اللہ تعالیٰ ساڑے سارے آدھا کل قیامت والے دن ذریعہِ نجات بنائے اور اس عمل دی برکتنا اللہ تعالیٰ ساڑے دنیا دے تمام معاملات اندر کریلو معاملات، کاروباری معاملات معاشی معاملات، تجارتی معاملات اللہ تعالیٰ تمام معاملات اندر ساڑے خیر و برکت فرمائے حضرات الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اہل سنت اور اہل حدیث جو ہی محرم الحرام دا آغاز ہندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اور آپ دے اہل بیعت دی شان اندر اونا دے مقام اندر اور اونا دی سیرت دے حوالے نال کردار دے حوالے نال اور اسلام واسطے اونا دیاں قربانیاں دین واسطے اونا دیاں قربانیاں اللہ رسولنا السحابہ دی محبت اور سحابہ و اہل بیعت دی آپس اندر محبت ایسے موضوعات نو بیان کرنا اسی الحمدللہ اپنے واسطے سعادت سمجھنیاں چونکہ اینا دینا دے اندر ایک طبقہ نبی پاک دے صحابہ دی شان اندر نعوذ باللہ من ذالکہ سر عام اونا دی توہین کردائے تو ساڑا ایک فرض باندائے ایک ایسی صحابہ اکرام دی شان و عظمت اونا دے فضائل و مناقب بیان کریے تو انشاءاللہ محرم تو لے کے ایس سفر دا مہینہ تقریبا اختتام پذیرے تو آج صحابہ اکرام دے حوالے نالسادہ آخری خطبہ جمعہ ہوئے گا صحابہ اکرام بڑیاں عظیم ہستیاں سن بہت مقدس اور پاک ہستیاں سی کردار بھی آلا گفتار بھی آلا لیلو نہار بھی آلا شب و روز بھی آلا اونا دے چلنا بھی آلا اونا دے اٹھنا بھی آلا بیٹھنا بھی آلا تجارت بھی آلا سیاست بھی آلا معیشت بھی آلا عبادت بھی آلا الغرض اونا دے تمام معاملات اتنے آلا سن اور اتنے عظیم سن کہ اللہ رب العالمین نے اونا دی ایک ایک عدانو اپنا قرآن بنا چھڑیا اور اے مقدس ہستیاں اتنی عظیم ہستیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے مبارک ہتھانو اٹھا اٹھا کے کدھی اپنے کار دے اندر کدھی مسجد دے اندر کدھی بزارہ دے اندر کدھی غارہ دے اندر کدھی یارہ دے اندر اور کدھی کسے مقام تے کدھی کسے مقام تے محبوب پیغمبر دے حتھ مبارک اونا صحابہ دے حتھ حق وچھ اٹھے اور اپنے اونا یارہ واسطے اللہ کلو رو رو کے دعا ماں کی تیا حضرات آج ساڑے ملے دی مسجد امام یا کوئی نیک آدمی نمازی آدمی جنہوں اسی ولی اللہ سمجھنے ہیں او دے کلو اسی دعا کروانا اپنے لئے سعادت سمجھنے ہیں اور اگر او دی دعا اللہ قبول کر لئی اس بندے نو اللہ نے نعمت عطا کر دیتی جڑی دعا کئی گئی سی او بندہ لوگا نو دست دائے ویکھو یار مینو کاری صاحب نے مولوی صاحب نے ولی اللہ نے دعا دیتی سی میں دعا کروائی سی اللہ پاک نے مینو رنگ لا چھڑے نے اللہ نے مینو نعمتان المالہ مال کر دیتا ہے اگر ایک عام بندے دے بارے ایک امام خطیب دعا کرے ولی دعا کرے اللہ قبول کرے اس بندے نو رنگ لا گجان تیار اونا مقدس اور پاک ہستیاں دے کیا کہنے جنہ واسطے دعا کردائے تی آمینا دا لال کردائے اونا ہستیاں دے کیا کہنے جنہ واسطے دعا کتیاں نے تی محبوب پیغمبر نے نبوت والے حتہ نوں اٹھا کے کتیاں نے اور یاد رکھنا ولی دی دعا رد دو سک دیئے امام دی دعا رد دو سک دیئے خطیب دی دعا رد دو سک دیئے لیکن نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اللہ رد نہیں کر دے تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اپنے انہ وفادارہ واسطے جان نسارہ واسطے حبدارہ واسطے جو میرے پیغمبر نے دعا کی تیاں اور جڑیاں جڑیاں خاص ہستیاں واسطے نبی پاک نے بالخصوص نا لیلہ کے دعا کی تیاں آج دے خطبہ جمعہ اندر اونا مقدس ہستیاں دا تذکرہ ہوئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعا ہاں حاصل کرنے والے خوش نصیب صحابہ دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سچی سچی محبت نصیب فرمائے میرے اور دوساندھے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل انوالا اللہ دا قرآن فرمایا خوز من اموالهم صدقتا تتخیرهم وتزکیهم بیہا وسلی علیہم انہ سلاتکا سکن لہم واللہ سمیع علیم اللہ رب العالمین دا قرآن سورہ توبہ گیاروان سی بارہ تے اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دے رہنے اور یاد رکھے آجے اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو جدوں بھی کسے کام دے کرن دا حکم دے دینے وہ کام بڑا عظیب ہندہ ہے بڑا شان و عظمت والا ہندہ ہے اور جنہ دے بارے کے آجائے اوہ لوگ بھی بڑے عظیم نے اوہ لوگ بھی بڑی شان و عظمت والے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوز منم والہم صادقتا تو تغیرهم وتزکیهم بہا اے میرے محبوب پیغمبر اپنے انا یاران دے کھولو انا دے مالا وچھوں صدقہ لیا کرو اپنے انا یاران دے مالا دے وچھوں زکاة لیا کرو تو تغیرهم وتزکیهم بہا جدو تسی انا دے مالا وچھوں انا کھولو صدقہ لگو گے زکاة لگو گے تو تغیرهم وتزکیهم بہا اللہ فرما دینے اے دی برکتنل میں اللہ انا دے گناہ بھی صاف کر دیاں گا اے دی برکتنل میں انا دا تذکیہ نفس کر دیاں گا میں انا تیرازی ہو جاں گا اور مزید فرمایا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ تونو حکم دے رہے آمان اپنے انا یاران واسطے دعا بھی کریا کرو ہاتھ چوک کے میرے کلو انا واتے سوال کریا کرو ہاتھ چوک کے میرے کلو اپنے انا یاران واسطے دنیا آخر دیاں پلائیاں منگیا کرو ہاتھ چوک کے میرے سامنے اپنے انا محبوب وفاداران دیاں جان نے سارا دیاں جنہ تیرے نل محبتان دے آقا دا کی تے میرے کلو دعا کریا کرو دنیا آخر دیاں کامیابیاں دیاں اِنَّا سَلَاہَ تَقَسَاقَانُ اللَّهُمْ اور میرے محبوب پیغمبر جدو تسی اے نواز تے دعا کرو گے تو آڈیاں دعاں دا تو آڈے یارانو بڑا ہی فیدہ ہوئے گا تو آڈیاں دعاں دا اے ناں نو بڑا سر ہوئے گا اللہ پاک تو آڈیاں دعاں دی برکت نل تو آڈے یارانو رنگ لا دے گا اللہ زندگیاں چے برکتاں پا دے گا مالو زر چے اللہ برکتاں پا دے گا عزت شان مقام اندر اللہ برکتاں پا دے گا اور فرمایا میرے محبوب جی اللہ سن دا اے اپنے بندیاں جی اللہ جان دا اے اپنے بندیاں دے دلان دے راز اللہ خو اکبر اللہ حضرات محترم پتا چلے آہ محبوب پیغمبر نو اللہ دی طرفو حکم میں لے آئے او میرے سونے محبوب پیغمبر اپنے یارانو تے دعا کریا کرو اللہ نے فرض کر دیتا اپنے نبی تے حکم دے دیتا اللہ پاک حکم دے رہنے وَسَلِّ عَلَيْهِمَ او سونے اپنے یارانو تے دعا کریا کر اپنے یارانو تے میرے قلو منگیا کر اے نادیاں خیرا منگیا کر اے نادیاں بھلائیاں منگیا کر ان آواز تے برکتہ مگیا کر ان آواز تے معافیاں دے سوال کریا کر اللہ اکبر اللہ اور حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر نبی دے صحابہ نے نبینا المحبتہ کی تیا وفا ماں کی تیا حق ادا کی تے قربانیاں دے نبی واسطے تے میرے پیغمبر نے بھی اپنے یارانو بے یارو مددگار نہیں چھڑیا میرے نبی نے بھی اپنے وفادارانل وفا ماں کی تیا اپنے جان نسارانل میرے پیغمبر نے بھی محبت حق ادا کی تے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما میرے پیغمبر تشریف فرما تے بیٹھیاں بیٹھیاں میرے پیغمبر نے اپنے ہتھانوں اٹھا لیا ہاتھ چوک کے صحیح مسلم دی حدیثیں میرے پیغمبر نے اللہ دے حضور اپنے ہاتھ اٹھا لیا اللہ دے حضور میرے پیغمبر نے دعا ماں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر اللہ آقا فرما دینے اللہم لا عیشہ الا عیش اللہ خیرہ فاغفر الانسارا والمہاجرین اینج دے ہوندے ہی اینج دے ہوندے ہی پیر اینج دے ہوندے ہی پیر جڑے اپنا آپ اگے نہیں رکھ دے بلکہ اپنے مریدانوں یاد رکھ دے نے اللہ اکبر اللہ ویخ میرے پیر نے اپنے مریدان الوفاوہ دے حق ادا کی تے آقا فرما دینے اللہم لا عیشہ الا عیش اللہ خیرہ اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا دعا کی کتی فرمایا لا عیشہ الا عیش اللہ خیرہ ارشہ والے آہ دنیا دی زندگی تے فانی زندگی ہے دنیا دی زندگی تے عارضی زندگی ہے دنیا دی زندگی تے تھوڑی زندگی ہے ارشہ والے آہ بے وفا زندگی ہے معمولی جی زندگی ہے اور ساز و سمان بھی عارضی تے فانی اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا ہر شاہ والیہ دنیا دی زندگی تے ختم ہو جائے گی اصل زندگی آخر دی زندگی ہے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ تُو میرے انسار صحابہ نوی معاف کر دے تے محاجر صحابہ نوی معاف کر دے اللہ تُو میرے نسار صحابہ تے رادی ہو جا انسار ہون یا محاجر ہون چھوٹے ہون یا بڑے ہون مرد ہون یا عورتہ ہون اللہ سب تیرا دی ہو جا اللہ سب نوی معاف کر دے اللہ سب دیاں زندگیاں جڑیاں دنیا دیاں بھی بہتر بنا دے اللہ آخرت وچ بھی کام یا بیاں تا کر دے اللہ خو اکبر میرے محبوب پیغمبر نے اپنے سونے یارا ماتے دعا ماتے کی تیا ہاتھ چک چک کے دعا ماں کی تیا قدی قابہ وچ بیع کے دعا ماں کی تیا قدی قابہ دے سین وچ میرے پیغمبر نے دعا ماں کی تیا قدی مسجد نبوی وچ میرے پیغمبر نے دعا ماں کی تیا اللہ خو اکبر اللہ حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا ایک دن مسجد نبوی مدینہ الرسول میرے پیغمبر انج صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے اللہ خون اکبر توجہ کرنا میرے آقا تشریف فرما صحابہ بھی تشریف فرما مجلس لگی ہوئی ہے نبی پاک دیتے نبی دے یاران دے اللہ خون اکبر اللہ انج کر کے سامنے نظران پنیاں میرے پیغمبر دیاں میرے آقا نیکی ویکھی آئے ابو بکر صدیق دوڑ دا ہویا آ رہے آئے میرے ابو بکر دوڑ دا ہویا آ رہے آئے نال ابو بکر نے انج کر کے اپنی چادر مبارک نو بکڑیا ہویا ہے جلدی نال تیزی نال میرے پیغمبر کو پہنچ رہنے اللہ خون اکبر میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو دسیا فرمایا ہو میرے ساتھیو آ میرا یار ابو بکر صدیق آ رہے آجے لگ دائے میرا ابو بکر پریشان ہے لگ دائے آج میرے ابو بکر دا کسے نال بیس مباسہ ہو گیا ہے کوئی تقرار ہو گیا ہے کوئی معمولی جی چپکلش ہو گئی ہے ابو بکر میرے پیغمبر دے کول پہنچے آ کے آمدین سونے آ میرے حضور میری گل سونے آ جے آج میت عمر اسیدوں میں کٹھے بیٹھے ہوئی سا اچانک سادھا پس چے بیس مباسہ ہو گیا تقرار ہو گیا حضور میرے کلو غلطی ہو گئی حضور میرے کلو غلطی ہو گئی آج دے مسلمان دو لڑ دے نے نا چھے چوٹیاں کسمان چک دے نے چھوٹا بندہ کسمان چک اللہ پہندا ہے نہیں جی میرا کسور ہی کوئی نہیں لو جی میں کدھی کسے نو چھیڑے ہے توانو چنگا پلا پتا جی میں تے کدھی وعدہ کیتا ہی نہیں کدھے پیل کیتی نہیں اللہ خون اکبر قسمان چک اللہ پہندا ہے مسلمان قرآن چک اللہ پہندا ہے مسلمان چھوٹا ہو کے بھی چھوٹیاں گوانیاں دیندہ ہے مسلمان ویکھی آجے میرے نبی دے یارہ دے ایمان اللہ خون اکبر جناب ابو بکر فرما دے نے سونیا میرے کلو غلطی ہو گئی بیس ہوئی مباسہ ہویا میرے کل جلدی نل میرے کل جذبات وچا کے عمر دی شان وچ چند ایسے جملے بول بیٹھا جنہ دی وجہ تو عمر میرے نل نراض ہو گیا ہے سونیا میں معافی منگی ہے عمر کلو پر عمر نے منو معاف نہیں کیتا اللہ خون اکبر اللہ حضرت جی میرے واتے عمر نو سمجھاؤ کہ عمر میرے واتے میرے واتے صولہ نامہ لکھے میرے نل راضی ہو جائے تے منو معاف کر دے وے اللہ خون اکبر او درو جناب عمر نو فکران لگ گئیاں جلدی نل اٹھے سیدہ بو بکر دے کار وچ گئے جا کے دروازے تے دستک دیتے دروازہ کھلیا پوچھے ابو بکر ہے نے دسیا نہیں جی ابو بکر صدیق موجود کوئی نہیں عمر نو پتا ہے عمر نو اس بات علم ہے اگر ابو بکر کار وچ موجود نہیں تے پھر ابو بکر ملے گا تے نبی پاک کل ملے گا ابو بکر ملے گا تے مسجد نبی وچ ملے گا محمد الرسول اللہ دی مجلس وچ ملے گا عمر جلد دینا المسجد نبی وچا گئے جدو میرے پیغمبر دیا عمر تے نظرہ بھئیا میرے آقا غصے نل سرخ پیلے ہو گئے میرے آقا نو غصہ آ گیا میرے آقا دی پیشانی دے تیور بدل گئے اللہ خوانک بار تے ابو بکر صدیق ویخ رازی عمر تے میرے نبی پاک نو غصہ چڑ گیا ہے عمر قریب آ رہا ہے نے نبی پاک دا غصہ بڑ دا جاڑیا ہے حضرت عمر دے قریب آن تو پہلا ابو بکر صدیق فیرق گئے بڑے آن دین حضور میرے کلو غلطی ہوئی ہے میرے کلو غلطی ہوئی ہے عمر دا قصور کوئی نہیں تسی عمر نو دانٹے آجے نا عمر تے سختی نہ کر آجے غلطی میری ہے حضور میں ما فی مگنا حضور میں ما فی مگنا اللہ خوانک بار عمر بھی قریب آ گیا میرے پیغمبر نے عمر نو کج نہیں آ گیا عمر بیٹھ گیا ابو بکر بھی موجود سارے صحابہ موجود میرے پیغمبر نے اینج اپنے نبوت والے حتھان اٹھایا آقا فرمان دے یغفر اللہ یا عبا بکر یغفر اللہ یا عبا بکر یغفر اللہ یا عبا بکر حدیث پاک دل فاض نے میرے پیغمبر نے تین باری رب نو پکاریا اے میرے اللہ میرے ابو بکر نو معاف کر دے اے میرے اللہ میرے ابو بکر نو معاف کر دے اے میرے اللہ تُو میرے ابو بکر نو معاف کر دے اللہ اکبر نال میرے آقا نے وضاحتہ کی تیا فرمایا اے میرے ساتھیوں اے انساریوں تے مہاجروں گل سن لو آجڑا میرا یار ابو بکر نا تو انو پتہ ہی نہیں دیا کنیا قربانیا نے اسلام واسطے تے میرے واسطے جدو میں نبوت اعلان کی تا سی تُو سا لوکا نے میرے چوٹھا کیا سی ابو بکر نے میرے سچا کیا سی جدو میں نو مال دی ضرورت پئی ابو بکر نے مال میرے تے قربان کیتا ہے جدو میں نو اولاد دی ضرورت پئی ابو بکر نے اولاد میرے واسطے تے اسلام واسطے قربان کیتی ہے ابو بکر نے وقت بھی میرے واسطے قربان کیتا ہے لہذا میں اللہ دا نبی تو انو اس بعد حکم دینا آج تو بعد کوئی بھی صحابی میرے یار ابو بکر نالچگڑا نہ کرے تینال دعاں کی تین یا غفیر اللہ یا عبا بکر اللہ میرے ابو بکر نمعف کر دے اے ابو بکر اللہ تیرے تیرا دی ہو جائے اے ابو بکر اللہ تیرے گناہ معف کرے اے ابو بکر اللہ تیرے نمعف کرے اللہ اکبر اللہ پھر میں کیوں نہ محبت اعظار کروں ابو بکر صدیق دے نال کون ابو بکر وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا کرے کوئی گستا ہی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی ساب سے شفیق ابو بکر صدیق اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ابو بکر واتے دعاواں کی دیا اگے چلیے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نے ابو بکر واتے بھی دعاواں کی دیا اللہ خو اکبر میرے آقا نے ہاتھ چوکلہ نبوت والے میرے پیغمبر بیت اللہ دا تواف کر رہنے تواف کر دیاں کر دیاں میرے پیغمبر نے دعا ماں کی دیاں اللہمہ اعزل اسلامہ بعمر ربن الخطاب اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا اللہ اسلام نو طاقتاں دے عمر دے ذریعے اللہ اسلام نو طاقتاں دے میرے عمر دے ذریعے اللہ اسلام نو غلبہ دے میرے عمر دے ذریعے اللہ خو اکبر دو وضاحتا ہویاں اس حدیث پاک جو اللہ خو اکبر ایک میرے نبی نے عمر دے اسلام دی دعا کی دیے اللہ عمر نو اسلام دی دولت دے دوسرا میرے پیغمبر نے اسلام دے غلبے واتے دعا کی دیے اللہ اگر تو چاننا ہے اسلام نو غلبہ مل جائے تے پھر عمر نو اسلام دی دولت عطا کر دے میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں صحابہ اکرام واسطے اللہ خوان اکبر اللہ عمر نو نبی پاک نے دعاواں کر کر کے رب کلو لیا دعاواں منگ منگ کے رب کلو لیا اللہ خوان اکبر اللہ حضور مکہ ویچ بیت اللہ ویچ کھڑے ہو کے دعاواں کر رہنے واہ عمر تیرے مقدران دے کیا کہنے واہ عمر تیریاں قسمتان دے کیا کہنے میرے پیغمبر نے تے نو رب کلو مانگ کے لیا میرے پیغمبر نے تیرے واہ تے اللہ کلو رو رو کے دعاواں کیتیاں تے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے دعاواں کیتیاں باقی سارے صحابہ نبی پاک دے مرید بن کے آئے نے میرا عمر نبی پاک دی دعا تو بعد مراد بن کے آئے آئے اللہ اکبر اللہ کون عمر کون عمر عمر حضور دی دعا ماندہ جواب نبی پاک دیاں دعا ماندہ ترجمے دعا ماندہ ترجمے میرے پیغمبر دیاں صحابہ باتے دعا مان عمر حضور دی دعا ماندہ جواب عمرن خود آپ منگیا جناب عمر حضور دی دعا ماندہ جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے اروج تے شباب لئے رب دی پسندوی تے ابن خطاب عمر دے نام تو ڈرن کو فردیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باہتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باہتاں پتر خلالی ماما تو جان فیدا کر دے چنگیاں نسلا والے عمر دا حیاء کر دے جڑے نیک مسلمان ہیں نا پتہ ہے عمر دا کنہ مقام ہیں عمر معمولی شخصیت نہیں عمر ہو ہستی ہے جنہوں میرے نبی نے آپ رب کلو مانگ کے لے آئے عمر دا چنگیاں نسلا والے حیاء کر دے کمی آپ دا ساون اپنیاں اوکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باہتاں اللہ خو اکبر میرے نبی نے اپنے صحابہ وقت دعاں کیتیاں نے اگے چلیے جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور میرے پیغمبر نے جہاد اعلان کیتا ساتھیوں مال پیش کرو سارے صحابہ اپنا اپنا مال پیش کر رہے اللہ خو اکبر اللہ میرے عثمان بھی مال لے گیا ہے آقا فرمان دن عثمان ہور مال پیش کر عثمان مال پیش کیتی جان دے میرے پیغمبر منگی جان دے نہیں تے حضور اللہ خو اکبر دعاں بھی کیتی جان دے نہیں اللہ میرے عثمان دے مال چے برکتان دے اللہ عثمان نوہور مال عطا کر اللہ خو اکبر اللہ حتیٰ کہ میرے عثمان نے میرے پیغمبر نو نو سو اونٹ دے دیتے ایک سو کورا دے دیتا دس ہزار درخم و دینار دے دیتے جدو انیاں قربانیاں میرے عثمان نے دیتیاں اللہ خو اکبر تے میرے آقاں نے نبوت والے حتہ نو چکلے ہیں راب دے سامنے دعاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اے نہیں سوچیا بھی مالاندہ پہ اے بھا ٹھیک ہے آن دیو آن دیو نہیں نہیں میرے پیغمبر نے دعاں دیتیاں ارشاں والے آ جے میرے کہن تے میرے یار قربانیاں دے رہنے جے میرے کہن تے تیرے اے بندے تیرے دین واتے قربانیاں دے رہنے ارشاں والے آ پھر میرا فرض بند آئے میں اپنے نیاراں واتے دعاں کران ارشاں والے آ دعا کرنا میرا کم ہے قبول کرنا تیرا کم ہے میرے بان ہونا تیرا کم ہے میرے پیغمبر نے ہاتھ چکلے تے دعا کی تے فرمایا اللہم انہی قدر زیتو عثمانا فارزانہو اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا میں عثمان تے رازیاں تمیں عثمان تے رازی ہو جا جن دے تے نبی رازی ہوئے ایمانالدسیہ جے رب ہوں دے نا رازی ہے کہ نہیں سارے نہیں بولے جن دے تے نبی رازی ہوئے اجیder رب رازی ہے کہ نہیں تو پھر جیدے واہتے نبی پاک دعا کر دن رب نو کہن اللہ توئے دے تے رازی ہو جا ایمانالدسیہ جے رب رازی ہو جا کے نہیں اللہ اکبر اللہ احمد پھر رب نے اعلان کی تے رضی اللہ انہم ورزوان اوہ سونیا تُو دعا کی تیئے جا میں رب نے تیری دعا قبول کر لئے میں اللہ تیرے یاراں تیرہ زیان تیرے یار میرے تیرہ زیانے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے دعا ماں کی تیا تیرہ صحابہ تے بھی راضی ہویا میرے عثمان تے بھی راضی ہویا ایک ہور جنگ دا موقع میرے پیغمبر نے اعلان کی تا صحابہ مال بیش کی تا عثمان پھر صاحب تو سبقت لے گئے میرے پیغمبر نے پھر دعا کی تی ماں ذرہ عثمان ماں امیل آباد علیہوم اوہ کائنات دیو لوگو میری گل سن لو آجڑا میرا عثمان نے نائے دیا اسلام واتے بڑیاں قربانیاں میں اللہ دا نبی اس بات اعلان کرنا آج تو بعد میرا عثمان جیڑا بھی کوئی کم کرے گا میرے عثمان نو دا عمل نقصان نہیں دے گا میرے عثمان تیرہ براضی ہوئے تیرہ بجنگ دا اعلان کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنے یارا ماں تے دعا ماں کی تیا اللہ خو اکبر وصلی علیہم اللہ نے فرمایا محبوب جی اپنے یارا ماں تے دعا ماں کرو نبی پاک نے دعا ماں کی تیا انہ سلا تا کسا کا نل لہما فرمایا محبوبا تو دعا کریں گا تیریاں دعا ماں تے یارا نرنگ لگ جانگے محبوب نے دعا ماں کی تیا اللہ دنیا تے ویرنگ لائے اللہ قبر ویچ ویرنگ لائے اللہ کل قیامت نو ویرنگ لائے گا اللہ خو اکبر اللہ حضرات محترم کو نبی دے صحابہ جنوات نبی پاک نے ہاتھ چوک چوک کے رب گلوں دعا ماں کی تیا نے اللہ خو اکبر جناب سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کررار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ خو اکبر ایک جانگ دا خیبر دا موقع ہے تے کتنے دن ہو گئے نے لڑائی جاریے مسلمان نہ دی تے کافران دی لڑائی ہو رہیے حضرات محترم جنگ ختم نہیں ہو رہی ایک دن رات دا ٹیم ہویا میرے پیغمبر نے اعلان فرما دی تا آقا فرما دی نے ساتھیوں کل صبح دے وقت میں اسلام دا چندہ ایک ایسے نوجوان نو دے آنگا جس نوجوان دی وجہ تو اللہ پاک مسلمان نہ نو فتح تا کر دے گا اللہ مسلمان نہ نو تے اسلام نو غلبہ تا کر دے گا اللہ خو اکبر اللہ صبح دا ٹیم ہویا ہر بندہ سوچی جا رہے آئے آج چندہ ابو بکر صدیق نو مل جائے گا کیونکہ ابو بکر نبی دا پہلا ہی آ رہے کوئی سوچ دا ہے آج چندہ عمر فاروق نو مل جائے گا عمر مراد رسول جوئے کوئی سوچ دا ہے آج چندہ اللہ خو اکبر خالد بن ولید نو مل جائے گا جو سیف اللہ دا لکبان والا اللہ دی تلوار دا لکبان والا حضرات محترم ہر کوئی کیسے دا تذکرہ کر رہے آئے اللہ خو اکبر تذکرے ہو رہنے اللہ خو اکبر صحابہ پچے گلہ باتا پہ کر دینے اچانک میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب آقا فرما دینے میرا علی کی تھے ابو طالب دا بیٹا علی کی تھے بلاؤ پیش کرو علی نو اللہ خو اکبر صحابہ دسیا حضور علی تے بیمار ہے علی دیا کھا درد کر رہیانے علی دیا کھا وچ تکلیف ہے اللہ خو اکبر فرمایا میرے علی انو بھلاو علی انو بھلایا گیا میرے پیغمبر دے سامنے پیش کیتا گیا ہے اللہ خو اکبر حضرات محترم میرے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک لعاب مبارک اینڈ کر کے علی دیا کھا تے لا دیتا حضرات تھے کی دے دی بھی گل سمجھا ماں گل سنیا جے میرے نبی پاک نے اے نیا کھیا اے علی تیریں اکھا درد پیاں کر دیا ہی جا میں محمد نے لواب لا دیتا ہے تیریں اکھا ٹھیک ہو گئی آنے علی میرے لواب دی وجہ تو تیریں اکھانو آرام آ گیا ہے نہیں 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 ایدرو میرے پیغمبر نے لواب مبارک لگایا نال نبی پاک نے نبوت والے ہتھانو چک لیا میرے پیغمبر نے اپنے ہتھانو اٹھایا محبوب جی اپنے یارا ماں تے دعا کریا کرو تو آڑیاں دعا ماں آئینا ماں تے رنگ لانگیاں تو آڑیاں دعا ماں دینا نو فیدے ہونگے میرے محبوب نے ہتھ چکے اللہ کو لو دعا کی تھی فرمایا اللہم عافی اللہم شفی اللہم عافی اللہم شفی میرے پیغمبر نے دعا کی تھی آسمان نا دے رب نے اپنے نبی دے لواب دی برکت نال علی نو شفا ماتا کر دی تھی آئینا نا دے رب لگیاں پیڑا مکیاں نا اینج دا پیر وخاؤ میں نو کوئی اینج دا پیر ہے اللہ اٹھ دے پیر دا تے لواب کوئی ویخنا بھی گزارا نہیں کر دا حضرات اللہ اپر ویخ میرا پیر ویخ اللہ دی قسمیں میرے پیر دا لواب صحابہ نے ہانڈی ویچھ بھی پایا جے آئی میرے پیر دا لواب صحابہ نے آٹے ویچھ بھی پایا جے میرے پیر دا لواب صحابہ نے اپنے رخصارہ انل بھی لایا جے میرے پیر دا لواب صحابہ دیاں کھاں تے بھی لگیا جے میرے پیر دا لواب صحابہ دیاں ہڈیاں تے بھی لگیا جے لاب لگیاں پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ٹوٹیاں ہڈیاں نے پوکھا مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی تو میں پاگواہ راں او دی جتی تو میں پاگواہ راں کلی پاگ کی سارا جگواہ راں اوہ کلی پاگ کی سارا جگواہ راں نئیو ریسا شیما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں میرے نبی نے علی پاک نو دعاواں دیتی ہیں علی وقت دعاواں کیتی ہیں اللہ نے علی نو شفاواں دے دیتی ہیں حضرات محترم جنگ ہوئی اللہ پاک نے علی دی وجہ تو حضرات محترم غور کرنا میرے جملیاتے غور کرنا اور علی نال میری محبتے غور کرنا علی جدو میدان جہاد وے چھترے مرخب دا سامنا ہویا اللہ پاک نو علی نو قوتاں دیتی ہیں اللہ پاک نو علی نو شجاہ تاں دیتی ہیں اللہ پاک نو علی نو حمتاں دیتی ہیں طاقتاں دیتی ہیں مرخب دا مقابلہ ہویا پہلے وار وے چی علی نو مرخب نو زیر کر دیتا ہے اللہ نو سلام نو غلب آتا کر دیتا ہے علی نو اللہ پاک نو قوت دیتی آج مسلمان بعض لوگ ساڑے مسلمان انہوں نے دا کیدہ ہے ویکھو جی علی آیا ہے مسلمان جتے نے علی مشکل کو شاہ ہویا کیا نہ ہویا ساڑے مسلمانہ دا سے نے اور جی علی مشکل کو شاہ ہوں دا نا تی علی دیاں کھاں چی درد نہیں سی ہونا پہلہ علی دیاں کھاں چی درد ہویا ہے اور درد دی رب نے کروایا ہے امتنو اے میسج دیتا ہے کائنات جے لوگیں نا سمجھن کی علی آیا ہے تے امت دی مشکل حل ہو گئی ہے علی آپ مشکل پہ چپیا ہو جائے میرے پیغمبر نے لعاب لگایا ہے رب شفاوہ دیتی گیا ہے پھر علی میدان چوترے نے اللہ حمتان دیتی گیا اسلام نو غلبہ مل گیا ویسے ساڑی محبت یا علی نال اللہ خون اکبر اللہ کون علی سن میری محبت میرے علی نال میری محبت سن میرے آقادہ ویر علی ہے لوگو ساڑا پیر علی ہے ہوئے میرے آقادہ ویر علی ہے ہوئے ساڑا پیر پیارا علی ہے علی پیارا خدا دا شہرے جس کی تا مرحب نزہرے علی پیارا خدا دا شہرے جس کی تا مرحب نزہرے مشہور جگتے شمشیر علی ہے میرے آقادہ ویر علی ہے میرے آقادہ ویر علی ہے حسن دے بابا دا دل تیرا جے فاطمہ دے ہو سردہ تا جے حسن دے بابا دا دل تیرا جے فاطمہ دے ہو سردہ تا جے وفا مہدی وفا مہدی اخیر علی ہے میرے آقادہ ویر علی ہے میرے آقادہ ویر علی ہے میرے پیغمبر نو رب حکم دیتا وصلی علیہم انہ سلاتک سکن اللہم سونے آپ نے یارا ماں تے دعا کریا کرو تو آڈیاں دعا ماں دی وجہ تو اللہ تو آڈے یارا نو رنگ لا دے ہوئے گا حضرات غور کرنا نبی دے کو ہور یار دا تذکرہ سنیے اینہ دا نام جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک دن رات دا ٹائمیں تے نبی پاک دا نے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو آندے نے میرا دل کیتا آج میں نبی پاک دے کر جا ماں تے نبی پاک دے کر جا کے میں آرام کراں تے نال میں ویکھاں کے نبی پاک رات نو اللہ دی کنی کو عبادت کر دینے نبی پاک کتنا کو عرام کر دینے تے کتنی کو اللہ دی عبادت تُسی توجہ نہ اٹھا ہو تو آڈی توجہ میرے جرہ نہیں چاہی دی انتظامی معاملات انتظامیہ دے سپور دون دینے تو آڈا خطبہ جمعہ دے سواب جائے نہیں ہونا چاہی دا تو آڈی توجہ نہیں اٹھنی چاہی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا دے اندر نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے کارا گئے ادھی رات دہ ٹیم ہویا میرے پیغمبر اپنے بستر مبارک تو اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے میں ساری رات جاگ دا رہا میں ستا نہیں میں کیوں نہ ہوئے میں سو جاوا تے میں پیغمبر دے چیرے دی پیغمبر دے عبادت تریکیاں تو میں روم رہ جاوا میں جاگ دا رہا جاگ دا رہا بالاخر نبی پاک تھوڑی رات تو بعد میرے آقا اٹھے اٹھن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام قدائے حاجد واتے میرے آقا واش روم ویچ گئے واش روم ویچ گئے باہر نکلے نا حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے میں مسوس کیتا نبی پاک نو واش روم دے نکلن تو بعد نبی پاک نو پانی دی ضرورت پوے گی اللہ اکبر اللہ پانی دی ضرورت نبی پاک نو پوے گی میں آپ دے واش روم نکلن تو پہلائیں پانی رکھ دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر دیان تو پہلن پانی موجود سی جدو نبی پاک باہر نکلے پانی موجود میرے آقا نے پانی ویکھیا فرمایا اے پانی کنے رکھے آئے جناب عبداللہ بن عباس فرما دے نے حضور اے پانی میں رکھے آئے اللہ نے تو انہوں نبی دیا خدمتان دے موقع عطا کی تے آج دے امتی تے نبی دے دیدار نو ترس دے پہنے صحابہ دی عظمتان دے کیا کہنے جنا نبی دے دیدار بھی کی تے تے نبی دیا خدمتان بھی کی تیا پھر نبی نے اپنے یاروات دعا کی تیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا پانی عبداللہ تو رکھے آئے فرمایا جی حضور جی اے پانی میں رکھے آئے اللہ اکبر رات دا ٹیم سی ادھی رات دا ٹیم بڑا قیمتی ٹیم تے پھر پیغمبر پیغمبر دے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے آسمانہ دی طرف اٹھے میرے پیغمبر نے اپنے سی یار نو اپنے سی صحابی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ماں دیتیا دعا ماں دیتیا آقا فرما دے نے اللہم علمہ الكتابہ ایک دوسری روایت اندر اللہم علمہ الحکمتہ ایک تیسری روایت اندر اللہم علمہ التعویل اللہ ادھی رات دا ٹیم اے چھوٹا جا مسہوم بچہ تھوڑی جی عمر سے اللہ اے بچہ میری یہاں خدمتیں آپ یا کر دے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا ماں اللہ اس مسہوم بچے نو اپنے دین دی سمجھ اتا کر دیں اللہ اس بچے نو قرآن دے علم نالمالہ مال کر دیں اللہ اس بچے نو حدیث دے علم نالمالہ مال کر دیں میرے پیغمبر نے دعا کی تھی کائنات دے لوگو پچھو آج جلمہ کلوں پچھو آج شیوخ الحدیث کلوں پچھو مفسرین کلوں پچھو محدثین کلوں اسلام اندر تاریخ اسلام اندر حضرات محترم اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن نباس نو کنہ مقام دیتا ہے اللہ اکبر نبی نے دعا کی تیے اللہ پاک نے عبداللہ بن نباس نو مفسرِ قرآن بنا چھڑے آئے مفسرِ قرآن آج پوری دنیا انہوں مفسرِ قرآن دے نا تو جان دیے اور میرے پیارے بھائی ایتھے ایک سبق دی گال بھی کران آج ساڑے بچے ساڑی خدمت کر دیں نا ساڑی اولاد یا ساڑے ملازم تو کوشش کریا کرو انہوں دعا دیا کرو چڑکیا نہ کرو گالا نہ کڑیا کرو انہوں پیار کریا کرو انہوں سینے لائے کرو پتہ نہیں قبولیت دا ٹیم ہوئے کوئی کڑیا سی دیوں دیئے موچو نکلے اللہ فضلہ قبول کرلن دا ہے دعا دیں گا اللہ رنگ لا دے گا بد دعا کریں گا اللہ بیڑا گر کر دے گا ایسے ہزارہ والدین دیاں ہزارہ مثالہ موجود نے پترہ نو چھوٹی جی گلتی تے بد دعا دیتی ہے پتر جی زندگی تباہ ہوگی ہے ایسا دل نہ بناؤ ایسا رویہ نہ بناؤ اپنی اولاد واسطے نہ بچیاں واسطے دعا کریا کرو اللہ اکبر اللہ ایک ہور خادم دی گال سنوان نبی دے خادم دی گال مدینہ الرسول میرے پیغمبر دشہر مسجد نبوی تھوڑے تھوڑے کیوں جگہ گی ہے کچھے جگہ نہیں گی اگر جگہ گی آجو اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے قریب ہو کے بیٹھے کرو اللہ اکبر میرے پیغمبر میرے پیغمبر دا ایک ہور یار اینا دا نام جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر لئی صلاة والسلام دا خادم میرے پیغمبر دا خادم ایک دن نئے نا دی والدہ سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو نال لیا انگلی نہ لگایا چھوٹی جو مرے چھوٹی جی انگلی نہ لگایا انگلی نہ لگا کر کے مسجد نبوی وچا گیا میرے پیغمبر دے قریب ہو کہ بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ تے آ کے اپنے بیٹے دا ہاتھ نبی پاک نو پکڑا دیتا ہے گل سنیا جے تیانل گل سنیا جے آخری باتاں گل سننے والے اپنے بیٹے دا ہاتھ نبی پاک نو پکڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنیا اولادانو نیکان دے لڑ لاؤ نیکان دے قریب کرو علماء دے قریب بیٹھاؤ مساجد دے قریب لیاو مدارس دے قریب لیاو اللہ خون اکبر اللہ بیکھیا جے نیکان دے لڑ لگنے دے فیادے اللہ پاک کسی تاں بھی دین دے اللہ پاک برکتاں بھی دین دے اللہ دنیا بھی بنا دین دا جے اللہ قبر بھی روشن کرے گا اللہ آخر بھی روشن کرے گا اللہ خون اکبر اللہ حضرات سیدہ ام سلیم اپنے مسئول بیٹے نو لے کہ میرے پیغمبر کو لاغ گئییا آخر کے نبی پاک دے کول بیٹھایا ہے تے آن دیا نے حضورہ میرے بیٹے دا ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو اللہ دے پیارے نبی نے ہاتھ مبارک پکڑے آئے آقا فرما دے نے ہاں ام سلیم دس کی کہنا چانی ہے آن دیا سونیا تو نو پتا ہے میرے کو لکھ کوئی بیٹا ہے آہ میرا بیٹا ہے تے اک کوئی بیٹا ہے تے پتا جے نا ماں پیانو ماں پیانو بیٹے کنے پیارے ہوں دے نے پھر کلہ کارا پتھ روئے تھے ماں باپنو کنہ پیارا لگ دائے اللہ اکبر اللہ حضراتی کوئی بیٹا ہے سیدہ ہمیں سلیم کول آن دیے حضور میرا بیٹا تسی قبول کر لو میں تو آنوں دیکھے جا رہی ہیں میں چانی ہے جنی چیر میرا بیٹا زندہ روے دنیا تے تو آڑا خادم بان کے زندہ روے میں اپنے بیٹے نو خادم رسول بنانا چانی ہے اللہ اکبر اللہ اور یار جدو نیک ماما ہونا پھر پتران دیاں جدی ہیں تربیتہ ہوں دیاں نے آج دنیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جدو بھی انس دا تذکرہ ہوئے گا لوگ کہن گے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور لوگو میرے پیغمبر دا خادم جدو نبی پاک نے ہاتھ پکڑیا کہ مان دیے حضور میرے پتر واتے دعا بھی کر دیو حضور دعا بھی کر دیو ہوئے اپنی اولادان انہوں نے کہاں کو لجایا کرو جا کر کے ملایا کرو دم کروایا کرو نال علماء کرو دعا ماں کروایا کرو اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی سنت جے مان نبی پاک دے قریب کی تبلکہ میں کرویت چپڑیا آن دیے حضور نو سینے نہ لوی لاؤ حضور اپنے سینے مبارک نہ لگاؤ میرے پیغمبر نے سینے نہ لایا ہاتھ پکڑیا دعا کی تھی میرے پیغمبر نے اللہ دے پیارے نبی پاک نے فرمایا اللہم اکسر مالا ہو و والدہ ہو و بارک لہو فی ماں آتیتا ہو اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ہر شاں والے آ اس مسوم بچے دے مال ویچ بھی برکتان پا دے اللہ اے دیو اولاد ویچ بھی برکتان پا دے اللہ تو انہوں جو بھی اتا کرے اس صحاب کو جو بھی برکتان پا دے وَأَدْخِلُخُ الْجَنَّةِ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ اے نو اپنی جنت دا بھی حق دار بنا دے نبی پاک نے دعا کی تھی سیابا کہندے نے اللہ پاک نے نبی پاک دی دعا نال حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے انہا رنگ لائیا انہا رنگ لائیا ایک وقت سی مدینہ الرسول اندر حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے بڑھ کے مالدار ہے ہی نہیں سی انہا مال دیتا اللہ نے ایک دعا سی کی دی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَاحتَكَ سَقَنُلَّهُمْ سونیا انہا واسطے دعا کریا کرو تو آڑیاں دعا ماں اللہ رنگ لائے گا تھی آخر تھی نا میں اللہ نے نبی نو حکم دیتا ہے کہ تسی اپنے سیابا واسطے دعا کریا کرو اے دا مطلب ہے سیابا کوئی عام ہستیاں نہیں سن بڑیاں عظیم ہستیاں سی دعا کرو اللہ سانوں میں سیابا دے لڑ لگنے دی توفیق دے وے کہ آ میں تو انہوں سیابا واسطے ایک جذبہ دیکھ جا رہے ہیں ایک شوق دیکھ جا رہے ہیں اللہ کرے ساڑے دلان ویچ سیابا دی اندھی دی محبت پہ جائے اندھی دا پیار پہ جائے دل کہتا ہے ایک کام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں کیوں بھی انشاءاللہ سارے سے ابا واسطے قربان انہوں نے تیار ہو انشاءاللہ دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں ہم راہ صحابہ میں کٹ کر ہم راہ صحابہ میں کٹ کر جا جنت میں آرام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں میری جان صحابہ ایمان صحابہ میری جان صحابہ ایمان صحابہ آقا مدنی کی گونجتی ازان صحابہ دل کہتا ہے ایک کام کریں ہو آقا جس کے مالی اس باغ کی ڈالی ڈالی ہو آقا جس کے مالی اس باغ کی ڈالی ڈالی سار سبد نصیبوں والے سار سبد نصیبوں والے کیوں ذکر نصب ہو شام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں آخر جملہ کرے اللہ وقالت جن کی قرآن میں مدغت ان کی کرے اللہ وقالت جن کی قرآن میں مدغت جن کی ہو ایسی عظمت جن کی ہو ایسی عظمت جن کی کیوں مومن نہ انہیں سلام کریں دل کہتا ہے ایک کام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں چل زندگی صحابہ کے نام کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين لک overse کام کریں چل زندگی صور پر موسیقا 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 موسیقا